گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبہ تکمیل کے بلکل قریب ایک سو بیس دن کا منصوبہ پچاسی دنوں میں تکمیل پر پہنچ گیا نگرام وزیراعلا سید محسن نقوی کی مسلسل مونیٹنگ سے آئندہ چند روز میں شہر کو نیا سگنل بھی کوریڈور مویسر آئے گا گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبہ تکمیل کے بلکل قریب ہے ایک سو بیس دن کا منصوبہ پچاسی دنوں میں تکمیل پر پہنچ گیا ہے مزید کیا آپ دیٹھ سے اس حوالے سے دور نیاب سے جانیں گے جی دور نیاب گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبے میں موجود ہوں جہاں پہ وزیراعلا پنجاب سید محسن نقوی کی مسلسل فالو اپ اور کوششوں کی وجہ سے اور سینٹرل بزنس ڈسٹرک اٹھارٹی کی دن رات محنت کی وجہ سے منصوبہ جو ہے اب وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکے اور آج اگر دکھا جائے تو منصوبے کو اس حوالے سے پچاسی دن ہو چکے ہیں دن رات رات کی کسی بھی پہر یہاں پہ وزیراعلا نے جب بھی دورہ کیا کام ہوتا دیکھا یہاں پہ ہمیشہ اس طرح سے کام ہوتا نظر آیا جس طرح سے پورا دن کے پورے ڈیس پیم میں کام ہوتا ہے اور بہت تعریف بھی کرتے رہے اور جس پہ اب کام جاری ہے اس وقت محسن موجود ہیں اگزیکٹیو انجینئر سی بی ڈی ریاض حسین ان سے جانتے ہیں سر شیٹرنگ کب کھلنے جاری ہے اور منصوبہ فل سوئنگ سے جاری ہے شیٹرنگ الحمدللہ کھلنا شروع ہو گئی ہے ہماری جو ٹاپ سلیب تھی وہ بھی ہنڈر پرسنٹ اچیو کر چکی ہے اپنی سٹینٹھ اور ہماری بوٹم سلیب بھی اچیو کر چکی ہے ہم نے کل سے شیٹرنگ کھولنا شروع کر دی ہے چار سپینوں کی ہم نے آلڈی شیٹرنگ کھول دی ہے سائیڈ والز پہ آج رات سے ہمارا ویرنگ کا پروسس شروع ہو جائے گا اب فینشنگ ورک ہمارا چل رہا ہے اگر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو اینجے بیریئر ہے یہ بھی تکمیل کے مراحل میں ہے سر ریاض سب ویسے دیکھا جائے پروڈک مشکل تھا کیونکہ ان سیچو کنسٹرکشن ہے تو کیا مشکلات آپ کو ان پچاسی دنوں میں دیکھیں سب سے بڑا تو اس کا شیٹرنگ تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی شیٹرنگ آپ کو بنانا پڑی یہ شیٹرنگ اویلیبل نہیں تھی اگر آپ پائپ شیٹرنگ لگاتے جو کنونشنل شیٹرنگ ہوتی ہے تو اس سے یہ پروڈکٹ ہوئی نہیں سکتا ایسی نہیں انہوں نے کوئی ڈیٹ دے دی تھی وہ ہر روز یہاں کا وزٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے رات بھی وہ یہی پہ تھے انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد تسلی کرنے کے بعد ڈیٹ دی بہت شکریہ ریاض حسین ہمارے ساتھ تھے سی بیڈیو کام بھی موجود تھے اور اس حوالے سے ڈیٹ دے دی گئی ہے پندرہ دسمبر اسی رواں ماں میں یہ کھلنے کا سو فیسد امکان ہے اور بہت زیادہ کوشش جاری ہے سی بیڈیو کام پر امید ہے کہ سارا کام وائن اپ کریں گے چھار پانچ دنوں کے اندر اور یہ منصوبہ کھلنے کے بعد سنگلر فرکویڈ ہو بڑھ جائے گا اب آپ کا اپ ڈیٹ کریں گے سرکاری حد سکیم کے حوالے سے سرکاری حد سکیم کے تحت درخواستوں کی بسولی میں دس روز کی توسی حکومت کی مقرر کردہ تاریخ کے مطابق درخواست وسولی کا آج آخری روز تھا نگران وزیر مسحبی امور کے مطابق تاریخ میں توسی کا اعلان آج کر دیا جائے گا اب تک کوٹے کی تقریبا ایک تہائی یعنی چودہ روز میں اٹھائیس ہزار درخواستیں جمع ہو سکیں گی سرکاری حد سکیم کے تحت درخواستوں کی وسولی میں دس روز کی توسی حکومت کی مقرر کردہ تاریخ کے مطابق درخواست وسولی کا آج آخری روز تھا نگران وزیر مسحبی امور کے مطابق تاریخ میں توسی کا اعلان آج کر دیا جائے گا پنجاب بھر کے ٹیچنگ ہسپتالوں کی صحت کارڈ پر آمدنی ٹیچنگ ہسپتالوں میں صحت کارڈ سے کلیم مہانہ ڈیڑھ عرب سے نہ بڑھ سکا تفصیل آج جان لیتے ہیں اس معاملے پر سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودری سے جی زاہد چودری اپ ڈیٹ کیجئے گا اس صوبے بھر کے ٹیچنگ ہسپتالوں کی صحت سولت کارڈ کے اوپر جو آمدنی ہے وہ ڈیڑھ عرب روپے سے مہانہ تجاوز ابھی تک نہیں کر سکی تمام تار کوشش کے باب جو ٹیچنگ ہسپتال جو ہیں ان کا میکسیمم کلیم جو ہے وہ ڈیڑھ عرب تک پہنچ سکا ہے جو کہ مہانہ ہے جولائی دوہزار تئیس میں ٹیچنگ ہسپتالوں میں دو لاکھ چھیلیس ہزار مریض جو ہیں وہ داخل کیے گئے تھے انڈور میں سے جن میں سے صرف ستاون ہزار مریضوں کا صحت سولت کارڈ کے اوپر علاج کیا گیا یہ مجموعی صورتحال ہے کہ صحت سولت کارڈ پہ تمام تار پیشنٹس جو ہے وہ داخل ضرور کیے گئے ان کا ٹریٹمنٹ ضرور ہوا لیکن ان کو علاج جو ہے وہ صحت سولت کارڈ کے اوپر نہیں فرام کیا گیا جس کی وجہ سے ٹیچنگ ہسپتال ابھی بھی جو مطروبہ حدف ہے صحت سولت کارڈ کے اوپر حامدنی کا وہ حاصل نہیں کر پائے پنجاب میں چارہ سار آٹھ سو انجیوگرافیز انجیوپلاسٹیز کی گئیں جن میں سے تین ہزار تین سو جو ہیں وہ انٹرٹین کی گئیں صحت سولت کارڈ کے اوپر جبکہ پندرہ سو انجیوگرافی انجیوپلاسٹیز جو ہیں وہ صحت سولت کارڈ کے اوپر انٹرٹ ہوئیں جی زاہر چودری بہت شکریہ آپ کا میٹرک امتحانہ دوہزار چوبیس کے لیے داخلہ فورم جمع کرانے کے شیڈول میں توسی لاہور بورڈ نے داخلہ فورم جمع کرانے کے لیے بائیس تسمبر تک توسی کر دی امید بار سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فورم بائیس تسمبر تک جمع کر سکتے ہیں جبکہ ڈبل فیس کے ساتھ پانچ جنوری دوہزار چوبیس تک داخلہ فورم جمع کروائے جا سکتے ہیں جبکہ تین دونہ فیس کے ساتھ تیرہ جنوری تک داخلہ فارم جمع کروائے جا سکیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں میٹرک امتحان دو ہزار چوبیس کے لیے داخلہ فارم جمع کروانے کے شیڈیول میں توسیع کر دی گئی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ڈی آروز اور آروز کی ٹریننگ تیرہ دسمبر سے شروع کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے ٹریننگ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے جبکہ سینئر افسران تمام ڈی آروز اور آروز کو ٹریننگ دیں گے آپ کو بتائیں کہ افسران کو اندخوابی عمل قوانین اور دیگر انتظامی امور پر ٹریننگ دی جائے گی 142 ڈی آروز کو چار انتظامی ہیڈ کوارٹرز میں 216 دسمبر کو ایک روزار ٹریننگ دینے کا انتظام کیا گیا ہے پنجاب میں 40 خیبر پکتون اقواہ کے 36 دسٹرکٹ ہے جن کی ریٹرننگ افسران کو شامل کیا گیا ہے گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبہ تکمیل کے بلکل قریب 120 دن کا منصوبہ 85 دنوں میں تکمیل پر پہنچ گیا نگران وزیراعلا سید محسن نقوی کی مسلسل مونیٹنگ سے آئندہ چند روز میں شہر کو نیا سگنل پی کوریڈور مویسر آئے گا گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبہ تکمیل کے بلکل قریب ہے 120 دن کا منصوبہ 85 دنوں میں تکمیل پر پہنچ گیا ہے مزید کیا آپ دیٹھ سے اس حوالے سے دور نیاب سے جانیں گے جی دور نیاب گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبہ میں موجود ہوں جہاں پہ وزیراعلا پنجاب سید محسن نقوی کی مسلسل فالو اپ اور کوششوں کی وجہ سے اور سینٹرل بزنس جسٹرک ارثورٹی کی دن رات محنت کی وجہ سے منصوبہ جو ہے اب وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکے اور آج اگر دیکھا جائے تو منصوبہ کو اس حوالے سے 85 دن ہو چکے ہیں دن رات رات کی کسی بھی پہر یہاں پہ وزیراعلا نے جب بھی دورہ کیا کام ہوتا دیکھا یہاں پہ ہمیشہ اس طرح سے کام ہوتا نظر آیا جس طرح سے پورا دن کے پورے ڈے سپیم میں کام ہوتا ہے اور بہت تعریف بھی کرتے رہے اور جس پہ اب کام جاری ہے اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں اگزیکٹیو انجینئر سی بی ڈی ریاض حسین ان سے جانتے ہیں سر شٹرنگ کب کھلنے جاری ہے اور منصوبہ فل سوئنگ سے جاری ہے اگزرہ آپ تھوڑا سا تفصیل میں بھائیں شٹرنگ الحمدللہ کھلنا شروع ہو گئی ہے ہماری جو ٹاپ سلیب تھی وہ بھی ہنڈر پرسنٹ اچیو کر چکی ہے اپنی سٹین تھ اور ہماری بوٹم سلیب بھی اچیو کر چکی ہے ہم نے کل سے شٹرنگ کھولنا شروع کر دی ہے چار سپینوں کی ہم نے آلڈی شٹرنگ کھول دی ہے سائیڈ والز پہ آج راز سے ہمارا ویرنگ کا پروسس شروع ہو جائے گا اب فنشنگ ورک ہمارا چل رہا ہے اگر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو انجے بیریئر ہے یہ بھی تکمیل کے مراحل میں ہے سر ریاض صاحب ویسے دیکھا جائے پروجیکٹ مشکل تھا کیونکہ ان سیچو کنسٹرکشن ہے تو کیا مشکلات آپ کو ان پچاسی دنوں میں دیکھیں سب سے بڑا تو اس کا شٹرنگ تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی شٹرنگ آپ کو بنانا پڑی یہ شٹرنگ اویلیبل نہیں تھی اگر آپ پائپ شٹرنگ لگاتے جو کنونشنل شٹرنگ ہوتی ہے تو اس سے یہ پروڈیکٹ ہوئی نہیں سکتا ایسی نہیں انہوں نے کوئی ڈیٹ دے دی تھی وہ ہر روز یہاں کا ویزٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے رات بھی وہ یہی پہ تھے انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد تسلی کرنے کے بعد ڈیٹ دی اور شکریہ ریاض حسین ہمارے ساتھ تھے سی بیڈی اکام بھی موجود تھے اور اس حوالے سے ڈیٹ دے دی گئی ہے پندرہ دسمبر اسی روہ ماہ میں یہ کھلنے کا سو فیسد امکان ہے اور بہت زیادہ کوشش جاری ہے سی بیڈی اکام پر امید ہے کہ سارا کام وائنڈ اپ کریں گے چار پانے دنوں کے اندر اور یہ منصوبہ کھلنے کے بعد سیگنر فرکویڈر بن جائے گا جی کہدو رینے بہت شکریہ آپ کا